بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سہلش قزین موسیقی آج میں آپ کو بنانا سکھاؤں گے بہت ایزی چکن بریانی وید فومیٹ مسالہ اس کے لئے ہمیں جو چیزیں چاہیے پر سے پہلے ہم رائس لے رہے ہیں تین پاؤ چکن لے رہے ہیں ہم پین پاؤ آپ چکن مچن بیپ کچی بھی میٹنیا بنا سکتے ہیں دو میڈیم آنین لے رہے ہیں سلائس دو لارج ہم ٹومیٹو سلائس لے گے ہاف کپ یوگرٹ اگر ٹومیٹو نہیں آپ یوگرٹ بھی ایڈ کر سکتے ہیں کوئی مشکل نہیں ہے اور اس کے لئے ہم مسالے میں سکھیں ہمیں سکین بادیاں کے پھول لے رہے ہیں ون ٹی سکون زیرا لے رہے ہیں ہم آنچ ہم لونگ لیں گے آف ٹی سپون ہمیں کاری میٹ چاہیے ایک سپک ہم دو انچ کی ہم راچے میں لیں گے دو بڑی الائچی پانچ ہم ہری الائچے لیں گے جائفر اور جاویٹو کا پاؤڈر ہم ورڈ ٹی سپون اور ان سب کو ہم گرائنڈ پہ لیں گے گرائنڈ پہ لیں گے گرائنڈ پہ لیں گے پاؤڈر بنا لیں گے اور اس کو ہم ایک سائٹڈ جو بے لیوز چاہیے ہمیں پیس پاتھ اور ون ٹی بل سپون بریانی مسالہ چاٹ مسالہ آم چھوک کوئی بھی آپ کے پاس اوے لے پل ہو آپ دے سکتے ہیں ٹو ٹی بل سپون مینٹ لی اور ٹو ٹی بل سپون ہی ہمیں ہرا دھنیا پریش ہرا دھنیا جو ہے اس کو ٹاپ کر کے چاہیے اور ون کو ٹی سپون ہلدی پاورڈر اور ون ٹی سپون ہمیں کورینڈر پاورڈر چاہیے ون ٹی سپون ریڈ چیلی پاورڈر اور ون ان ہاف ٹی سپون ہم سالٹ آٹ کریں گے دو سے تین آپ ہری مرچے لے لیں اور پھر او سلائسز آپ کو لیشی کی چاہیے بہت ہے بہت ہے ہی چیل زب ل کسسس سٹانی کرسے پہلے پاورڈ میں دو لیٹر پاورڈ آٹ کریں گے اور اس کو بوائل کریں گے اسکے اندر ہم ہم بہت ہے دب اپنے کو chnettermin tab اور ون ٹی سپون سالٹ آٹ کر کے اس کو بوائل کریں گے جیسے پانی ہمارا گرم ہوگا ہوں ہم اس پانی میں رائئس کر دیں گے تو پہل ہم بوائل ہا رہا ہے ہم پہلے ہائی رکھیں گے اس کے پاس اس کو جیسے بائل آنا سٹارٹ ہوگا ہم میٹیم کریں گے اس کو دس منٹ تک پہیں گے دس منٹ ہو گئے ہیں دیکھیں ہمارے رائس ایٹی پرسنٹ دن ہو گئے ہیں اب ہم اس کو پانی جو ہے ڈرین کر دیں گے اور اس کو سائٹ پہ رکھیں گے اور اب ہم نے ون فورتھ کپ سیبر اس میں ہم نے آئیل لیا ہے آپ ہاف کپ بھی لے سکتے ہیں اور اس کو اچھی ترکی سے گرم کر لیا ہے اور اب اس میں ہم اپنے پیاز ایٹ کر دیں گے اور پیاز کو ہم فرائی کریں گے گورڈن براؤنگ کر لیں گے پیاز کو ایٹ کرنے کے بعد زیادہ اس میں آپ نمبر نہیں چلا جے گا اور اس میں اور کوئی مسالہ جیسے نمک مارا ایٹ نہیں کرنا یہ ایسی کرسپی ہو جائیں گے اس کی سائٹز آپ خوڑا مسپ کرتے جائیے تھا تو یہ سائٹز اس کی بلی باؤن ہونا سٹارٹ ہو جائیں گے تو اب ہم اس کو پھائی سر لیتے ہیں ہماری پیاز پھائی ہونا سٹارٹ ہو گئی ہے اس کو اب ہم آئسا آئسا مکس کرتے جائیں گے جہاں سے ہماری پیاز ابھی کچھی ہے وہ بھی پھائی جائے گورڈن براؤن ہو رہی ہے تھوڑا سا اور ہو جائے گے تو ہم اس کو نکال لیں یہ دیکھیں پیبن ہو گئی ہے اور اس میں سے ہم نکال لیں گے تھوڑی سی ہمیں پین میں بچائیں گے باقی ہم نے نکال لیا ہے ایک سائٹ پہ رکھ دیا ہے اس کو ہم بعد میں اسیمبلنگ کے لئے یوز کریں گے اور یہ تھوڑی سی پیاز ہم نے پین میں ہی چھوڑ دی ہے اور اب اس میں ہم اپنے چکن ایڈ کر دیں گے چکن آپ اپنی مرضی سے کم اور زیادہ کر سکتے ہیں بہت سے لوگ چکن یا میٹ جس میں بھی آپ بناتے ہیں رائس بریانی یا پلاو زیادہ پسند کرتے ہیں تو وہ کونٹیٹیز زیادہ ڈال سکتے ہیں اور جو کم پسند کرتے ہیں وہ اس میں کم بھی ایڈ کر سکتے ہیں اس میں کوئی ایشو نہیں ہے اس کو ہم ہلکا سا اس میں پرائے کریں گے اس کا کلر چینج ہو جائے اور سوری میں آپ کو بتانا بھول گی اس میں ایون ٹیبل سپون ہم ادرک اور لسن کا پیسٹ ڈاو لیں گے اور اس کو پرائے کر لیں چکن کو لسن اور ادرک کے ساتھ یہ پرائے ہو گیا ہے اب اس میں جو ہم نے مسالہ پیس کے رکھ لیا تھا وہ ایڈ کر دیا ہے خلدی اور دھنیاں پیسٹ ایک مکس کر دیا ہے نمک اور سورپ مکس ایڈ کر دیا ہے اور یہ ہم نے اس میں اپنا ون ٹیبل سپون آم چور ایڈ کر دیا ہے آپ اس میں ون ٹیبل سپون بریانی اگر آپ کے پاس مسالہ ہے تو وہ بھی آئیڈ کر سکتے ہیں اور اس میں دہی اور ٹماتر بھی ہم نے آئیڈ کر دیا اور اس کو اچھے تک سے مکس کر لیں گے اگر آپ نے چکن کو پہلے پرائے نہیں کیا تو پھر مسالے میں اگر آپ چکن ایڈ کریں گے تو آپ بار بچ چمچ مٹ ملائیے گا ونہا آپ کی چکن جو ہے وہ ٹوٹ جائے گا اور اگر آپ اس کو پہلے فرائے کر لیتے ہیں تو آپ اس پکے گئے سے ملائیں گے تد بھی آپ کی چکن کو کوئی پرابلم نہیں ہوگی یہ آران سے آپ کا چکن رہے گا اور یہ ٹوٹے گا نہیں اور کوشش کریں چکن کو بناتے وقت لکری کا چمچ اس سے چکن ٹوٹا نہیں ہے اور اس کو ہلکے ہاتھ سے اس طریقے سے میکس کرتے جائیں تاکہ جو مسالہ ہم نے ایڈ کیا تھا دہی ایڈ کیا وہ اچھے صرف اس میں میکس ہو جائے تو اب ہم اس ٹکن کو ٹینڈر ہونے تک کھن کریں گے بی لیوز ہم نے اس میں ایڈ کر کیا ہے اور اس کو ہم میکس کر لیتے ہیں اچھے صرف اس میں لیمن جوز ہم ایڈ کر دیں گے ون ٹیبل سپون ہم نے لیمن جوز ایڈ کیا ہے اور اس کو میکس کر لیں گے ہمارے چکن پینڈر ہو گئے ہمیں 10-12 منٹ لگے ہیں اس کو ہم نے ڈھک کیا تھا اور اس کا مسالہ ہم نے زیادہ ڈرائے نہیں اس کے گریوی ہمیں چاہیے اگر آپ کو بس ٹماٹر نہیں ہیں تو آپ دکھی کو بھی آئٹ کرسکے ہیں اور اس کا مسالہ بنا لیں اور ہم نے ہری بچے آئٹ کرتی ہیں اور اس کو تھوڑا سا ہم پکا لیں گے just one minute یہ ہمارا ریڈی ہو گیا اس کو ہم سائٹ پہ رکھتے ہیں اور ہم نے ایک pot میں اپنے رائس پھیلا دیئے ہیں ایک لیر ہم نے لگا دی ہے ویلٹ رائس کی اور اس میں ہم اپنے رائس کی لیکن آپ میں دیا سکھ 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 اس کا مسالہ اور جو چکن ہوں سکھ 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 اور سا رائس میں سکھ لی رہی ہو گے اس لیکی سے ہم سکھ سکھ لیا ہے پلینا ایک کریں گے اور دھنیا ایک کریں گے لیمن کے سلائسز جو ہم نے کچھ کیا تھے وہ ایک سنگے اور ہم نے پیاس پیس لے چھویں وہ ایک سنگے ہوں اور اب اگین ہم رائٹ کی لے لگا چھویں اچھے دیکھ اس کو کھلا لیا ہے اس کے پر اگین ہم براؤن جو ہم نے انیم سپائی کیا تھا وہ ایک سنگے تھوڑا سا ہامل سمیں کو دینا اور دھنیا ایک کر دیں گے اب آپ فوڈ کلر اور اورنج اور یالو آپ کی چوائس ہے آپ ایک سنگے کوئی سا بھی میں اس میں تھوڑا سا اورنج کلر ایک کر رہی ہوں تھوڑا سا یالو کلر آپ یالو کلر کو دودھ یا پانی میں مکس کر کے بھی ایک سنگے میں جسٹ اس کو پاوڈر کو ایسے ہی سپرنکل کر رہی ہوں یہ دونوں طرح سے اکھیتا ہیتا ہے بس کہ آپ کو تھوڑا کم پانی کی کوانٹیٹی میں اس کو مکس کرنا ہے زیادہ کوانٹیٹی میں نہیں کیجے اور اب اس کو ہم دم پر رکھ دیں گے پلکل دم والی پلیم پر یہ دیکھیں ایکنی ہلکی سی پلیم پر آپ نے اس کو تقریباً دس سے پندرہ منٹ کے لیے رکھ دینا ہے یہ دیکھیں ہمیرا دم ککریبا کمپیٹ ہو گیا ہے اس کا ہم اپسے راہ چاہیے دیکھ لیتا ہوں بہت زبرجسٹی ہماری بریانیاں ریدی ہو گیا بہت خوشپو بہت اس پہ اچھی آ رہے ہیں جلدی بننے والی آپ اس کو ضرور ٹرائے کیجئے گا بہت ایزی بن جاتی ہے اب ہم اس کو ریش آؤٹ کرتے ہیں اس کو پہلے ہم چلا لیں گے بریانی کو ساری بریانی کو ایک ساتھ مس چاہیے گا کیونکہ تھوڑا تھوڑا آپ چلائیں اس کو اور تھوڑا سا وائٹ پارٹ رہے دیں ہماری زبردستی بریانی ریڈی ہو گئی ہے آپ اس کو ضرور ٹرائے کیجئے گا گاؤں میں یاد رکھے گا اپنا فیڈبیک ضرور دیجئے گا اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہے تو پلیز لائک شیئر اور سبسکرائب ٹو می چینل پہنے ہٹ دا بیل آئیکن تاکہ آپ کو میری آنے والی ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفکیشن سب سے پہلے ملیں اللہ حافظ